ایک ولی اللہ کے کشف اور کرم سے پنڈت جواہ لال نہرو اور ان کی آل ہندوستان کے پردھان منتری بنے حضرت مولانا حکیم شاہ نیاز احمد فیض آبادی رحمانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بھوپال کے وزیر منشٹر منشی امتیاز علی رحمانی کاکوروی سے ملنے پنڈت موتی لال نہرو آئے منشی امتیاز علی گنج مراد آباد کے لیے تیار ہو رہے تھے اور جب حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے بڑے فرزند قیوم دورا حضرت مولانا شاہ احمد میا صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا تو موتی لال نہرو بھی زیارت کا شوق ظاہر کرنے لگے اور دوسرے دن اسٹیشن سے ساتھ روانہ ہونے کا وعدہ کر کے اگلے دن جب پنڈت موتی لال نہرو اسٹیشن پر منشی امتیاز علی کاکوروی سے ملے تو اپنے ساتھ بیٹے پنڈت جواہ لال نہرو کو بھی لائے پنڈت جواہ لال نہرو اس وقت اپنی تعلیم مکمل کر چکے تھے جب یہ لوگ آستانے پر پہنچے تو حضرت میاست احمد فیضابادی رحمت اللہ علیہ نے سب کی پیشی کرائی موتی لال نہرو جی نے ایک بیش قیمتے گھڑی حضرت دادا احمد میا رحمت اللہ علیہ کو نظر کرتے ہوئے عرش کیا کہ حکومت بروٹیش گورمنٹ سے اتنے اختلافات بڑھ گئے ہیں کہ رہنا سہنا دشوار کر دیا ہے حضرت دادا احمد میا شاہ کے بلا کس دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا یہ تو غلط ہے کہ تمہارا رہنا سہنا دشوار کیا گیا بلکہ تم کو جن لوگوں سے خطرہ ہے اب ان کا رہنا سہنا خود دیکھ لینا کہ دشوار ہو چکا ہے موتی لال نہرو جی نے کہا کہ یہ تو یقین ہے کہ حضور علی کی دعا سے خدا ایسا ہی کرے گا یہ میرا بچہ جواہ لال نہرو بھی ساتھ آیا ہے اس کی حفاظت اور ترقی کی دعایں خاص فرمائے کیونکہ حالات بڑے ہی خلاف ہیں حضرت دادا احمد میا گنج مرادابادی رحمت اللہ علیہ نے جواہ لال نہرو کو کس دیر غور سے دیکھا اور پھر فرمایا میا امتیاز علی فقیر کے یہاں ہندوستان کے وزیر کو کہاں لے آئے موتی لال نہرو جی نے کہا کہ حضور علی وزارت تو بہت دور کی بات ہے حفاظت اور حالات مشکل ہو رہے ہیں اس بات پر حضرت دادا احمد میا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حالات خلاف ہونے سے کیا ہوتا ہے بس خدا خلاف نہ ہو تمہاری خواہش پر ناچیز فقیر نے بہت دور تک تمہارے بچے جواہ لال نہرو کے لیے دعا کر دی ہے جواہ لال نہرو کو بھی خدا وزیر آزم بنائے گا اور ان کی اولاد میں سے بھی وزیر ہند بنائے گا اس کے آگے حضرت دادا احمد میا گنج مرادابادی رحمت اللہ علیہ کے پوتے ولی کامل درویش علامہ حضرت مولانا شاہ افزال الرحمن اور فبھولے میا گنج مرادابادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب میں اپنے ہمزلف سید نور الحسن ایڈوکیٹ الہبادی کے بیٹے سید انوار الحسن جس کا نکاح ڈاکٹر سید محمود صاحب بیہاری منسٹر کی بیٹی سے ہوا تو میں بھی شریک ہوا تو ڈاکٹر سید محمود حسن صاحب نے اپنے خاندان کی پرانی وابستگی آستانہ فضل رحمانی پر کمال عقیدت کی وجہ سے مجھ کو نکاح پڑھانے کے لیے منتخب کیا اور جب میں نے نکاح پڑھا کر اپنے دستخط بھولے میا گنج مرادابادی نکاح نامے پر کیے تو بچپن کے ساتھی کے بتاؤ پنڈت چواہ لالنہرو اور ہندوستان کے صدر پریزیڈنٹ راجیندر پرساجی نے گواہ کی حیثیت سے اپنے اپنے دستخط نکاح نامے پر کیے اور گنج مراداباد کے نام پر پنڈت چواہ لالنہرو کچھ یاد کرنے لگے یہ دیکھ کر ڈاکٹر سید محمود صاحب نے میرا تعرف پنڈت چواہ لالنہرو اور پریزیڈنٹ راجیندر پرشاج سے کروایا حافظ محمد ابراہیم رحمانی مشکور گورنر ہند نے حضرت مولانا شاہ فصل رحمہ گنج مرادابادی رحمت اللہ علیہ اور دادا احمد میا گنج مرادابادی رحمت اللہ علیہ کی جب وضاحت کی تو پنڈت چواہ لالنہرو کو وہ بشارت یاد آگئی جو آپ کو بچپن میں حضرت دادا احمد میا گنج مرادابادی رحمت اللہ علیہ نے دی تھی اس کرامت کو پنڈت چواہ لالنہرو نے دہرا کر کہا کہ میں تو اس دعائے وزارت اور ترقی سے سرفراز ہوں اور ہمارا رہنا دشوار کرنے والوں کا خود دشوار رہنا بھی دیکھ چکا ہوں لیکن میری اولاد کی وزارت کا حصہ ابھی باقی ہے دیکھے کی کب وقت آتا ہے پھر 1969 فروری میں شریع اومہ شنکر دکشت آستانہ گنج مراداباد آئے اور یہ تذکرہ دہراتے وے کہا کہ وہ باقی دعا اندرا گاندھی کی وزارت سے کرامت تر کرامت ہو گئی یعنی کہ جواہ لالنہرو کی بیٹی اندرا گاندھی بھی وزیر بن گئی سبحان اللہ